نمسکار دوستو بات کرتے ہیں یونیفورم سیویل کورٹ کے بارے میں اگلے کچھ دنوں میں میڈیا میں یونیفورم سیویل کورٹ کے بارے میں ڈسکسن رہنے والا ہے اس لیے رہنے والا ہے کیونکہ ساتھ جولائی کو دلی ہائی کورٹ نے ایک ورڈکٹ دیا ہے اور اس کا نام ہے ستھ پرکاس مینا ورسز الکا مینا کیس یہ ڈیورس سے سمبندت تھا اور مینا کمیونیٹی کے دو لوگ یعنی ستھ پرکاس مینا اور ان کی پتنی الکا مینا ان کا ایشو ہے ستھ پرکاس مینا کا کہنا ہے کہ ان کی سادھی جو ہے ہندو ریتری واد سے ہوئی تھی جبکہ الکا مینا کا سٹینڈ یہ تھا کہ وہ سڈول ٹرائیب سے بلوگ کرتے ہیں اور ہندو میریجیکٹ ان پر اپلیکیبل نہیں ہے اسی معاملے کی بحث کے چلتے جب اس معاملے میں ججمنٹ کو ریزرو کیا گیا تھا تو اس کے بعد جو ساتھ جولائی کو ججمنٹ آئی ہے اس میں کوڈ کے دوارا جو ہے سپیسیفکلی یونیفورم سیویل کوڈ جو کوڈ ہے اس کے بارے میں بات کی گئی ہے یونیفورم سیویل کوڈ کے بارے میں بھارتی سویدھان کے بھاگ چار کے آرٹیکل 44 میں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے بھاگ چار جو ہے نیتر ندیشک سیدھاندوں کے بارے میں ہیں جس میں یہ ہے کہ وہ گائیڈنگ پرنسپل ہیں سرکار کے لیے کہ سرکار کو آنے والے سمیہ میں یہ سب کام کرنا چاہیے اس میں ایک کام جو ہے یونیفورم سیویل کوڈ کا بھی ہے ابھی تک کسی بھی سرکار نے ایسا کیا نہیں ہے بار بار سپریم کورٹ نے کہا ہے الگ الگ جزمنٹس میں کہ یونیفورم سیویل کوڈ شروع کیا جانا چاہیے لاغو کیا جانا چاہیے جو پارلیمنٹ ہے اسے یہ کرنا چاہیے لیکن پارلیمنٹ نے ابھی تک نہیں کیا ہے الگ الگ پولیٹیکل پارٹیز کا اس پر الگ الگ جو سٹینڈ ہے لیکن سپیسیفکلی جو یہ جزمنٹ ہے اس میں پیرا 57 میں کورٹ نے سپیسیفکلی کہا ہے کہ آج سے تقریباً 30 سال پہلے یعنی کہ 1985 میں جس وقت دو اس دو کیس 1985 کے بڑے فیمس ہیں ایک تھا جو شہابانو کیس جو مینٹیننس کے بارے میں تھا اور اس کے بعد راجیو گاندی سرکار اس دباؤ میں آ کر کے نیا قانون بناتی ہے اور سپریم کورٹ کی جو جزمنٹ ہوتی ہے اس کو بائی پاس کرتی ہے اسی سال میں میسیج جوڈن ڈنگ دے اس کا ایک کیس تھا اس میں جو مہیلا تھی وہ ناغہ ٹرائب سے بلوم کر دیتی اور جو اس کے ہزمنٹ تھے وہ سکھ تھے اس سمیں سپریم کورٹ نے اپنی جو جزمنٹ دیتی اس میں کہا تھا کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ دیس میں یونیفورم سیویل کورٹ ہونا چاہیے اور دلی ہائی کورٹ نے اس جزمنٹ کا حوالہ دیتے ہوئے حالانکہ دلی ہائی کورٹ نے اور بھی بہت سی جزمنٹ کا حوالہ دیا ہے اور سپیسیفکلی کوئنشنٹ اسیمبلی کی جو ڈیبیٹ تھی 1948 کی اس کے بارے میں بھی کہا ہے اور انت میں یہ کہا ہے کہ جب تین دسک پہلے سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ جو لا منسٹری ہے اس کے سامنے یہ جزمنٹ رکھی جائے اور جو یونیفورم سیویل کورٹ ہے اس پر ایکسن لیا جائے وہی بات ایک بار پھر سے دلی ہائی کورٹ نے کہی ہے کہ جو تین دسک پہلے جو سپریم کورٹ کی جزمنٹ تھی اس پر کام کیا جانا چاہیے تھا ایک بار پھر سے لا منسٹری کے سیکریٹری کو یہ جزمنٹ بھیجے جانے کی اور اس پر نیسیسری ایکسن لیا جانے کی بات دلی ہائی کورٹ نے اس معاملے میں کہی ہے اسی کے چلتے اب میڈیا میں کئی دنوں تک اس کی اس کا ڈسکرسن ہوگا اس کی باتیں ہوں گی یونیفورم سیویل کورٹ کے پکس میں بہت سے لوگ ہیں کہ یونیفورم سیویل کورٹ اس لیے ہونا چاہیے کہ جو پرسنل لا ہے وہ سب کے ایک جیسے ہو جائیں جیسے کی کرمینل لا سب کے لیے ایک جیسا ہے ویسے ہی سیویل یعنی کی پرسنل لا سپیسیفکلی یعنی کی میریز ڈائیوورس مینٹیننس اور سپیسیفکلی جو پروپرٹی کا سکسیسن کا ایشو ہوتا ہے ہوتا ادھیکار وہ سب ایک جیسے ہو جائیں تو کیونکہ کورٹ کا یہ ماننا ہے کہ بدلتے ہوئے پریویس میں پورا جو انڈین سوسائیٹی وہ ایک ہوتی جا رہی ہے اور ایسے پرستیتیوں میں جرورت اس بات کی ہے کہ جو لیجسلیچر ہے وہ بھارتی سمیدان کے انوچید چوالیس میں جو یونیفورم سیویل کورٹ سوچا گیا ہے ویسا یونیفورم سیویل کورٹ لاغو کر ہے نمسکار دھنیواد